بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری یوٹیوب چینل ہی ڈنورز میں خوش آمدید آج کی ہماری ویڈیو لیکچر آر اردو یا سبجیکٹ سبیش لیسٹ اردو کی ایک کتاب جس کا نام ہے اردو ٹیبلٹ سریز اس کے ریویو کے حوالے سے ہے اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف چلوں اگر آپ مارے چینل پر پہلی دفعے ہیں اور لیٹیسٹ جابز لیٹیسٹ اردو کی تیاری لیکچر آر اردو کی تیاری اور جنرل جاب ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے اپڈیٹے رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو سب سے پہلے ایک دو باتیں میں آپ کے ساتھ کلیر کرتا چلوں کہ دیکھیں یہ ویڈیو بلکل کسی کی حوصلہ شکنی کے لیے نہیں بنائی جا رہی یہ صرف ایک گائیڈ کیا جا رہا ہے اپنے یہ ویورز کو کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکثر ویورز یہ سٹوڈنٹ ہیں بے روزگار ہیں جابز کی تلاش میں ہیں اور وہ ٹیسٹ کی تیاری کے لیے کوئی میاری مواد یہ خریدنا چاہتے ہیں تو ہر بندہ اس دور سے گذرہ ہے کیونکہ ہر بندے نے سٹوڈنٹ کا جو یہ دیوریشن ہے یہ پیریڈ تو یہ ہر کسی نے ایکسپیرینس کی ہے کسی کے پاس اتنا وافر پیسہ نہیں ہوتا نہ اتنا یہ ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ منیجمنٹ کر کے بندہ ادھر ادھر سے اکٹھے کر لے اور ایک بک پرچیز کرے اور وہ بھی میاری نہ نکلے تو اس بندے کے لیے تو دوسری بک کی بعض اوقات فرصت ہی نہیں رہتی تو ایک یہ کتاب جانا یہ تقریباً بارہ سو روپے کی ہے اور ساتھ جانا یہ دو سو روپے ڈیلیوری چارجز ہیں یعنی چودہ سو روپے تو چودہ سو روپے کی اب موجودہ جو اس کی پرائیس ہے ہو سکتا ہے کہ بعد میں جانا یہ کم کر دی جائے تو اس کے ساتھ جانا میرا یہ نہیں ہے میں اس کرنٹ جو پرائیس ہے اس کی اور اس کے جو ڈیلیوری چارجز وغیرہ ہیں ان سب کو ملا کے جانا یہ بات کر رہا ہوں تو بڑی معذرت کے ساتھ انہی رائٹرز کے ساتھ کہ میں بلکل آپ کی حوصلہ شکری نہیں کر رہا نہ ہی آپ کی بک کی جانا یہ گلہ کر رہا ہوں لیکن کم از کم ایک بندہ کسی کے لیے جانا یہ کوئی چیز بناتا ہے تو وہ اپنے ویورز کو اپنے کسٹومرز کو سامنے رکھتا ہے کہ میں کن لوگوں کے لیے یہ چیز یہ کر رہا ہوں اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میکسیمم سے میکسیمم ان اپنے کسٹومرز کو ریایت دی جائے اور کوالیٹی پروائیڈ کی جائے کیونکہ اگر اسی طرح یہ صرف بزنس کی گھر سے یہ چیزیں لائی جائیں تو چند دن کے لیے بزنس تو کیا جا سکتا ہے لیکن اپنے کسٹومرز کو یہ نہیں کیا جا سکتا تو ظاہر ہے اس فیلڈ میں انہیں سٹیپ لیا ہے تو ان کا کوئی فیوچر پلان تو یہ لازمی ہوگا کیونکہ یہ دیکھیں کہ انہوں نے سامنے یہ لکھا ہوا ہے کہ ابھی ان کے اردو ٹیبلیٹ فائی بھی آنا ہے سیکس بھی آنا ہے سیون بھی آنا ہے ایٹ بھی آنا ہے کیونکہ اگر اب بندہ اس پر پوری کوشش کر رہا ہے تو تھوڑا سا کنسنٹریٹ کر کے یہ کرے تو میرے خیال میں یہ ایک انسان کے لیے یہ سورس آف انکم بھی بن سکتا ہے تو ساری چیز تو ہوتی ہے کہ اپنے کسٹومرز کو یہ مد نظر رکھنا بہرحال میں بات کو زیادہ یہ نہیں کروں گا تو یہ آصف خان گوبول صاحب نے یہ کتاب یہ کی ہے نوٹس ہے میرے خیال میں جو انہوں نے کہا ہے کہ اردو ٹیبلیٹ ون میں معروضی اردو عدب کی مختصر ترین تاریخ تو یہ کافی لیندھی بوک ہے جس کا انہوں نے یہ ذکر کیا ہے اور ان کے نوٹس کی اگر بات کریں تو ان کے نوٹس 144 پیجز پر یہ مشتمل ہیں اگر اس کتاب کی بات کریں تو یہ تقریباً سات آٹھ سو پیجز پر یہ لازمی ہوگی میرے خیال میں اس کے بعد اردو ٹیبلیٹ معروضی اردو عدب کی مختصر تاریخ تو یہ نام بھی صحیح نہیں ہے ڈاکٹر انور صدید صاحب کی انہوں نے لکھا ہے اس کے بعد اردو ٹیبلیٹ تھری پاکستان کی مشہور جامعات کے اہم اردو کے سلے باس تو مشہور جامعات میں اگر ہم ادھر اپنے جنوبی پنجاب کے یہ کر لیں اور پنجاب کو ہی خاص کرمد نظر رکھیں تو پنجاب یونیوریسٹری سرگودہ یونیوریسٹری بہاہدین زکریہ یونیوریسٹری اسلامیہ یونیوریسٹری اور بھی کافی زیادہ یونیوریسٹریز ہیں تو انہیں کہا ہے کہ مشہور جامعات تو مشہور میں آپ خود ہی یہ کر لیں کہ اور کونسی جنوبی یہ زیادہ مشہور ہے تو اس کے بعد اردو ٹیبلیٹ فور ہے اس میں انہیں کہا ہے کہ ماروزی مختصر تاریخ عدبیات مسلمانہ پاکو ہند تو یہ خاجہ محمد زکریہ کی کتاب ہے تو یہ بھی میرے خیال میں کوئی بارہ تیرہ سو پیجز پہ تو یہ لازمی طور پر یہ مشتمل ہوگی تو یہ ساری چیزیں ملا کہ میرے خیال میں اگر میں منیمم بھی اسٹیمیٹ لگا ہوں تو کوئی دو ہزار پیجز انہوں نے یہ کر کے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور مواد کتنا ہے ان کا ایک سو چوالیس پیجز تو یہ پتہ نہیں کس طرح انہوں نے یہ کیا ہے مواد نکالا ہے یا اتنا میرے خیال میں تو نہیں ہے کہ کتنی بڑی کتابیں ہیں اور ان کے لئے اتنے پیجز اور ان کے فونٹ کی بات کروں تو میرے خیال میں کوئی بیس بائیس جو نا یہ فونٹ سائز ہوگا اس کا تو یہ کتاب وہ جو بیچ رہے ہیں وہ بارہ سو روپے کہ یہ چار جو نا ابھی بلکہ انہیں آفر چلائی ہوئی ہے اگر وہ آفر کے علاوہ چلائیں تو وہ کہتے ہیں کہ پانچ پانچ سو روپے الہدہ الہدہ کتاب کی صورت میں ہو گیا اور جو نا یہ اس کی چار جو نا یہ بوکس ہوں گی لیکن جب پرچیز کی تو اس میں ایک سو چوالیس پیجز ہیں تو اچھا ہے میں نے ظاہر ہے بندہ ایکسپیرینس کرتا ہے تو پھر جو نا اسے تجربہ ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے اصل ریالیٹی میں تو میں نے بائی کی ہے آپ کے ساتھ بھی صرف اسی لئے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ بارہ سو روپے آپ کے جو نا یہ قیمتی ہیں میں ہو سکتا ہے کہ بسر روزگار ہوں میں اس چیز کو جانا یہ منیج کر سکتا ہوں لیکن میں دیکھ رہا ہوں اپنے چینل پہ کہ کافی جو نا یہ ہمارے جو نا یہ دوست بے روزگار ہیں روزگار کی تلاش میں ہیں اور کسی طرح وہ بارہ سو روپے پے کر بھی لیں دو سو روپے ڈیلیوری چارجز بھی یہ کر لیں اور ان کے بعد جو نا یہ اور اس کے بعد ان کے پاس جو کتاب آئے وہ ایک سو چوالیس پیجز کی ہو جو جو نا ایک قسم کام دستہ ہی لیتے ہیں میرے خیال میں تو وہ دو سو ڈھائی سو کا یہ ہوتا ہے تو انہیں جو نا یہ افسوس ہوگا اور ان کے جو پیسے ہیں ظاہر ہے قیمتی ہیں پتہ نہیں وہ کس طرح جو نا یہ منیج کر کے وہ انہوں نے اکٹھے کی ہوں گے اور کس طرح جو نا انہوں نے یہ جو نا یہ کتاب لے ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس کو پہلے بائی کرنے سے پہلے آپ کو ایک جو نا یہ گائی لائن مل جائے گی کہ ہمیں اسے بائی کرنا چاہیے یا نہیں بائی کرنا چاہیے تو یہ چودہ سو روپے کی ہے ایک سو چوالیس پیجز ہیں اب اس کے کنٹینٹ کی بات کرتے ہیں میں چلتا ہوں سکرین شارٹ پہ اس پہ آپ کو جو نا یہ پہلے دکھاتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں جو نا اس میں ہیں اور یہ کس طرح کی معروضی جو نا انہوں نے بنائی ہے جی تو یہ دیکھیں کہ یہ انہوں نے جو نا یہ چھ ہزار چھ سو چونتیس معروضی جو نا انہیں بنائی ہیں جو آپ کے ساتھ کنٹینٹ میں شیئر کر چکا ہوں اس سے تو چھ ہزار چھ سو چونتیس معروضی ٹوٹل ہیں ان کی اور یہ فونڈ بھی آپ دیکھ لیں میرے خیال میں اگر اس کا فونڈ جو نا یہ کم کر لیا جاتا تو جو نا یہ اچھے طریقے سے پڑھی بھی جا سکتی تھی تھوڑا سا بھی کم کر دیا جاتا اور اس کے چارجز جو نا صرف وہ چوالیس پیجز بھی کم ہو جاتے اور بائیر کے لیے وہ آٹھ سو نو سو روپے کی بن جاتی تو پھر بھی جو نا اس کا جو نا یہ کچھ نہ کچھ جو نا یہ بچت وغیرہ ہو سکتی تھی اس کے بعد جو نا یہ دیکھیں یہ اس کے کنٹینٹ ہیں یہ چھ ہزار دو سو چودہ پہ جو نا یہ معروضی ہے مقدمہ کشمیر ڈراما تو یہ آگے صرف یہی کچھ لکھا ہوا ہے بس یہ کوئی سوالات نہیں ہیں دیکھیں یاد رکھیں جب بھی کوئی بندہ کتاب وغیرہ لکھتا ہے سب سے پہلا پہلا جو یہ ہوتا ہے وہ کلیریٹی ہوتا ہے کہ کس چن کی کلیریٹی ہونی چاہیے لیکن ادھر صرف دو لفظ لکھے گئے ہیں آگے جو نا جواب لکھ دیا گیا ہے تو اتنا تو کوئی یہ نہیں ہوتا پتہ نہیں آپ کس طرح یہ کر رہے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے کہ اس کی سنف کیا ہے آپ کردار کی بات کر رہے ہیں آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں کوئی کلیر نہیں ہے اس میں تو یہ جو نا ان کے کوئیسچن ہیں اب یہ بھی آپ کے سامنے ہیں دیکھیں کہ یہ ساری میں یہ نہیں کہہ رہا میں بار بار کہہ رہا ہوں میں حوصلہ شکنی نہیں کر رہا ہوں لیکن بندہ کم از کم جو نا یہ دیکھ لے کہ یار میں چیز بیچ کن قرآن سٹوڈنٹ ہے سٹوڈنٹ جو پتہ نہیں ایک ایک روپیہ بھی پتہ نہیں کس طرح جو نا یہ کرتے ہیں بے روزگاری کا دور کاش کے انہیں جو نا یہ کیا ہوا ہوتا تو یہ جو نا یہ تھوڑا سا بندہ ان کو جو نا یہ سامنے رکھ لیتا ہے کیونکہ اکثر اکثر بے شک دس سے بیس پرسنٹ ہوں بھی صحیح ایسے جو روزگار والے ہوں لیکن میکسیمم آپ کی جو بکر بائی کریں گے وہ ایسے ہوں گے جو جاب کے لیے پلائی کر رہے ہیں جن کے پاس انکم سورس ہے ہی نہیں تو یہ کچھ دیکھ کے جو نا یہ کیا کریں بارہ سو روپے مانے رکھتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے کس طرح آپ ایک جو نا یہ نوٹس کا جو نا یہ سیٹ بیچ رہے ہیں ایک سو چوالیس پیجز کا اور بارہ سو روپے لے رہے ہیں اور میں تو عمومان جو نا یہ سٹوڈنٹس کے نوٹس وغیرہ بنواتا رہتا ہوں یہ جو فوٹو کاپی مشین ہے نا اس پر جو پرنٹ کر کے یہ دیتے ہیں وہ میں تین ساڑھے تین روپے ہے تو وہ میرا جاننے والا اگر آپ کا جاننے والا بھی نہیں ہے تو میرے خیال میں وہ فوٹو کا بھی مشین کے ساتھ جو یہ ہے وہ پانچ روپے میں بھی منیج کر سکتا ہے کیونکہ وہ جو نا ان کا عام پیج ہوتا ہے لوکل پیج ہوتا ہے تو وہ جو نا آپ کو جو نا کچھ ریایت بھی دے سکتے ہیں ان کی دو روپے میں بھی اگر ان کو شیٹ پڑ رہی ہے اور یہ بھی میں میکسیمم کہہ رہا ہوں میرے خیال میں کوئی سوار روپے میں جو نا یہ شیٹ پڑتی ہے اور تین روپے وہ پرینٹنگ کی کاسٹ لے لے تو اس طریقے سے جو نا یہ میریج کیا جا سکتا ہے اگر بندہ جو نا یہ تھوڑا سا سخی دل ہو تو تو یہ دیکھیں یہ ساری جو نا اس کی ہے اب جو انہوں نے چارجز کی ہے نا ایک سو چوالیس کو اور میں نے جو نا یہ بارہ سو پہ تقسیم کیا ہے تو آٹھ روپے تین تیس پیسے کی جو نا یہ ایک شیٹ ان کی پڑ رہی ہے آٹھ روپے تین تیس اور ڈیلیوری چارجز کو بھی ڈال دیں تو دس سو روپے کی مطلب انہوں نے جو نا ایک شیٹ بیچی ہو ہے اور وہ بائنڈنگ کے ساتھ تو یہ جو نا یہ آپ کو کمپلیٹ ریویو دینا تھا اس کے بعد جو نا یہ میں ویڈیو کی صورت میں بھی آپ کے سامنے جو نا یہ تھوڑے سے کنٹینٹ آپ کو شو کرواتا ہوں باقی مرضی ہر کسی کی اپنی ہے دیکھیں میں کسی کو یہ نہیں ریکمینڈ کر رہا آپ بائی کریں نہ کریں لیکن میں نے اپنا جو نا یہ انیسٹ ریویو کیونکہ میں نے بھی ظاہر ہے پیسے خرچ کی ہیں اور میں بھی یہی چاہ رہا تھا کہ کتاب آئے گی تھوڑا سا چلو تجربہ ہو جائے گا پتہ چل جائے گا اس میں کنٹینٹ کیا ہے انہوں نے جو جو نا یہ کنٹینٹ لسٹ بنائی ہوئی ہے وہ اتنی جو نا یہ میاری لگ رہی تھی کہ اگر بندہ اس کو کور کر لے تو میرے خیال میں لیکچر آر کی جو نا یہ کنفرم جو نا یہ تیاری کر سکتا ہے تو اسی گھر سے ظاہر ہے میں نے بھی کتاب خریدی تھی یہ دیکھیں یہ کنٹینٹ آپ کے سامنے ہے میں بھی جو نا یہ تھوڑا سا دکھاتا ہوں میں کہ یہ کس طرح جو نا یہ نوٹس ہیں اور ان کی جو نا یہاں ٹوٹل لیندھ کتنی ہے اور کتابی صورت میں یہ کتنے ہیں تو اب چلتے ہیں دوسرے پارٹ کی طرف جو ہی تو اسلام علیکم یہ تھوڑا سا جو نا یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آپ کو صرف اس چیز کی ریٹیل دینے کے لیے کہ یہ بوک جو نا یہ اوریجنلی ہے کیسے اور اس میں کیا کیا کنٹینٹ ہے کیونکہ ایم ایجز یا پکچر کی بنسبت ویڈیو میں جو نا یہ تھوڑا زیادہ جو نا یہ کلیریٹی ہوتی ہے اسی وجہ سے جو نا یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ دیکھیں کہ یہ انہوں نے بائنڈنگ کی ہوئی ہے یہ اور یہ جو نا ان کا پہلا جو نا یہ پیج ہے تو یہ کوئی حوصلہ شکنی کی گھر سے میں یہ نہیں کر رہا لیکن کم مز کم نا یہ بندہ ساتھ ساتھ اپنے کسٹومرز کو بھی جو نا یہ مد نظر رکھ لے کہ میں کن کے لیے چیز بنا رہا ہوں اور ان کے لیے جو نا یہ کاسٹلی تو نہیں پڑے گی کیا وہ بے روزگار ہیں یا روزگار والے ہیں تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی پڑتی ہیں تو یہ جو نا یہ ان کا کورنگ لیکر ہے اور یہ ایک سو چوالیس پیجز جو نا یہ ہے اور میں نے ابھی جو نا اس کی کلکولیشن کی ہے کوئی آٹھ روپے تین تیس پیسے میں جو نا یہ آپ کو ایک شیٹ جو نا اس کی پڑھ رہی ہے یعنی دس روپے ہی سمجھ لیں ہم کیونکہ ڈلیوری چارجز بھی تو ہیں تو یہ جو نا اس کا ٹوٹل سائز ہے ایک سو چوالیس اور اس کی جو قیمت ہے وہ بارہ سو روپے اور ایک سو اسی روپے جو نا یہ ڈلیوری چارجز ہیں اور ان کے سوالات یہ تو عجیب ہی جو نا یہ ہے کہ میں حوصلہ شکنی میں بار بار کہہ رہا ہوں میں ان کی حوصلہ شکنی نہیں کر رہا لیکن بندہ کوالیٹی پروائیڈ کرے تو نام بنتا ہے اگر کوالیٹی نہ پروائیڈ کر پائے تو کچھ لوگوں کو تو وہ چیز بیچی جا سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اسے بزنس کی غر سے یا اس طرح فیوچر کی کوئی پلاننگ کے حساب سے جو نا یہ کیا جا سکے آپ دیکھیں کہ ناول خطہ اور نازمہ کی آبیتی ناول بیاز سہر ناول کوئی سوالات نہیں ہیں بس صرف ایک قسم کے ہنٹ ملا ہوا ہے اور جو نا یہ ساتھ جو نا اس کا جواب لکھا ہوا ہے کلیریٹی پہلی پہلی جو یہ ہوتی ہے نا خاصیات ہوتی ہے کسی بھی بک کے لیے کسی بھی جو نا یہ پیپر سیٹر کے لیے یا یہ جو چیزیں بھی ہیں رائٹر کے لیے تو وہ کلیریٹی ہوتی ہے تک سجنگوں پہ یہ دیکھیں یہ کلیری نہیں ہے اور یہ اُردو ٹیبلیٹ ٹو ہے یہ ڈیٹیل میں پہلے جو نا آپ کو شیئر کر چکا ہوں کہ ٹیبلیٹ ٹو میں کیا ہے ان کا اور ٹیبلیٹ ون میں ان کا کیا ہے تو یہ آل یوندرسٹیز ام وے اردو سلباس یہ ان کا جو کور کیا گیا ہے وہ جو نا یہ اس میں ہے اردو ٹیبلیٹ ون میں تو یہ تمام یوندرسٹیز اگر تمام یوندرسٹیز میں ہم صرف اسلامیہ یونیوریسٹی پنجاب یونیوریسٹی سرگودہ یونیوریسٹی اور بہاودین زکریہ یونیوریسٹی کو بھی انکلوڈ کر لیں تو یہ دیکھیں یہ ان کا یہ سارا مواز میرے خیال میں کسی ایک یونیوریسٹی کا بھی انہوں نے جوانا یہ کمپلیٹلی کور نہیں کیا ہوگا تو یہ جوانا یہ ٹوٹل ہے پیج کی کوالیٹی ٹھیک ہے لیکن انہوں نے میرے خیال میں کوئی پرینٹر وغیرہ لیا ہوا ہے یا جو بھی تو پرینٹر کے ساتھ پرینٹ خود سے نکالنا اور پھر آٹھ روپے تین تیس روپے میں بیچنا وہی بھی جوانا یہ ہمارے لئے کاسٹلی پڑا ہے تو یہ جوانا یہ ہے ویسے ہم یہ کریں نا تو یہ تقریباً دو روپے کی شریعت پڑتی ہے پرینٹ والی تو تین روپے وہ ایکسٹر چارج کر لے تو اس طریقے سے جوانا وہ پانچ روپے میں بھی یہ ہو تو یہ ہافٹی مت اس کی کام ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ دوبارہ جوانا آپ کو شو کروا رہا ہوں یہ ہے یہ سارا کچھ اور سوالاً جواباً جوانا انہوں نے یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے یہ آپ کے سامنے جوانا یہ کلیر ہے باقی آپ کے اپنی مرضی ہے میں کسی کو ریکمنٹ نہیں کر رہا کہ آپ اسے بائی کریں یا نہ کریں یہ آپ کی جوانا یہ اپنی مرضی پہ ہے میں صرف اس کا ریویو کر رہا ہوں کیونکہ میری نظر میں بارہ سو روپے کی یہ کتاب جوانا یہ کافی کافی مہنگی بھی ہے اور میاری کتاب بھی نہیں ہے تو اس حوالے سے مزید میں آپ کو جوانا یہ آگے گائیڈ کرتا ہوں تو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو جو کہ اردو ٹیبلیٹ سریز کے ایک آنیسٹ ریویو پر مشتمل تھی امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ ہیں اور ہمارے چینل کے اپڈیٹ کے ساتھ ٹیچ رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ